اسلام علیکم آج ہم ورچول یا آن لائن انٹریویو کے بارے میں بات کریں گے میری کچھ آئیڈیاز ہیں جو میں اپنے ویورز سے شیئر کرنا چاہتا تھا پرٹیکلرلی ان دی آفٹر میتھ آف دیس پینڈیمیک دورن دی پاسٹ وان ایڈ ہاف فیئر جو سیچویشن ہے جابز کی اور انٹریوز کی وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ایسی سیچویشن میں جو انٹریویوی ہے جس نے انٹریویو دینا ہے اس کو کچھ پرپریشن کرنی ہے کچھ ٹیپس ہیں جو آئیڈیاز ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا انٹریویو جو ہے وہ ورچول انٹریویو آن لائن انٹریویو ایفیکٹیو ہونا چاہیے سب سے پہلی جو آئیڈیا اور جو ٹیپ ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا روم ہے جہاں پہ آپ نے انٹریویو دینا ہے اور اس میں آپ کا وائ فائے ٹھیک ہونا چاہیے جس لیپٹاپ کو آپ سکائیب یا زوم میٹنگ یا گوگل میٹ کے لیے یوز کریں گے وہ پرفیکٹلی چارجڈ ہو ان پرفیکٹ کنڈیشن میں ہو تاکہ دورنگ دی کورس آف تی انٹریویو آپ کو کوئی پرابلم فیصلہ ہو اور آپ کا انٹریویو اچھا ہو کیونکہ اس سے آپ کی اورال پرفارمس پہ ایفیکٹ پڑے گا دوسرا جو آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کا جو ڈریس ہے وہ نائس ہونا چاہیے آپ ٹائم پہ اپنے انٹریویو کے لیے آذر ہوں اور پنکچولیٹی جو ہے وہ it is very important to create first and foremost effect of your performance into the minds of the انٹریویور تیسرا جو آئیڈیا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ آپ کی جو الیویٹر پچھ ہے جو آپ کا انٹرو ہے اس کو آپ اچھی طریقے سے تیار کریں تاکہ جب آپ سے پہلے question پوچھا جاتا ہے تو most of the time یہی کہا جاتا ہے کہ اپنے بارے میں آپ briefly بتائیں تو آپ کی الیویٹر پچھ should be well prepared well practiced اس کا اچھا impression جائے گا اور آپ کا جو complete انٹریویو ہے وہ اسی پہ depend کرتا ہے یہ tone set کرتا ہے آپ کے پورے انٹریویو کی کہ آپ کی الیویٹر پچھ کیسی تھی پھر جو ایک important چیز انٹریویو کے دوران خاص کر online اور virtual انٹریویو میں وہ ہے آپ کی listening ability وہ بہت اچھی ہونی چاہیے آپ کوشش کریں کہ اپنی listening کو بڑھائیں before going into any interview اور جو question ہے انٹریویور کا اس کو اچھی طرح سے سمجھیں اور جب آپ response کریں تو آپ کا response جو ہے وہ بہت ہی precise ہو to the point ہو اور کوشش کریں کہ اگر آپ example دیکھ سکیں real time میں جو آپ کی past performance ہے اس سے اور اپنے responses کو آپ جو ہیں both to the point رکھیں اور ٹھے ٹھے کے بات کریں تاکہ آپ کا جو reflection ہے وہ positive جائے اور انٹریویور کو understand ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پھر ایک اور جو point جس کو آپ نے ذہن میں ضرور رکھنا ہے وہ ہے آپ کی body language انٹریویو کے دوران آپ نے اپنی body language کو positive رکھنا ہے اس کا effective use کرنا ہے اور کوشش کریں کہ اگر آپ کی smile maintain رہے during the course of the interview کیونکہ آپ کا یہ virtual اور online interview ہے face to face آپ interviewer کے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے تو اس لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کی body language effective ہونی چاہیے positive ہونی چاہیے آپ اپنی smile کو maintain کر سکیں آخری جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ before the conclusion of the interview آپ جو ہے thank you بولیں اور آپ کہ آپ کو یہ opportunity دی گی کہ آپ نے اس interview میں participate کیا تو یہ کچھ چیزیں تھیں کچھ ideas تھے جو میں آپ سے share کرنا چاہتا تھا تاکہ جب آپ اپنے online یا virtual interview کے لیے preparation کر رہے ہیں ہوں تو آپ ان چیزوں کو ذہن میں ضرور رکھیں امید ہے کہ آپ کو ان ideas سے benefit ہوگا i wish you all the best in your next interview انشاءاللہ میں اپنی next video میں مزید کچھ ideas کے ساتھ آذر ہوں گا اس وقت کے لیے اللہ حافظ have a great day